اسلام علیکم عزیز صلوہ کیا حل چالیں کیسے ہیں امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے میرا آج چوبیس تاریخ بارہ باروہ مہینہ اور بیس بیس سال ہے اور جمعیرات کا دن ہے آج میرا جماعت چہارم کے لیے آٹھوہ لیکچر ہے اور ہم نے کہانی شروع کیوئی تھی ببلو کی کہانی ہاں ہم نے پڑھ لی تھی یہاں تک کہ وہ خرگوش کے پیشے بھاگتے وقت دون نکل جاتا ہے یعنی وہ تینوں بھائی کھیل رہاتے ہیں پکڑھن پکڑھائی اور وہ خرگوش کو پکڑھتے ہوئے دون نکل جاتے ہیں اس کا چھوٹا بھائی اس کو جو ہوتا ہے منچلہ بھائی وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ سڑک کی طرف جائیں اور دوسرے بھائیو کہتا آپ کھیتوں میں دیکھیں تلو بھائی اس کے پیچھے دوڑے خرگوش جھاڑیوں میں کہیں چپ گئے یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا ہم نے بہت ڈونڈا مگر وہ نہیں ملا تینگون نے کہا ارے جائے گا کہاں یہیں کہیں ہوگا کہلو بھائی آپ پہاڑ کی اوپر چڑھ کر دیکھیں اور ببرو تم سڑک کی طرف جا کر تلاش کرو اس میں بتا رہا ہوں میں جنگل میں اسے ڈھونڈتا ہوں مجھے سڑک جو جاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا مگر خرگوش اتنا پیارا تھا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے سڑک کی طرف آنا پڑا میں تیز تیز دوڑتا ہوں ہوا سڑک پر پہنچا میری سانس پھولی ہوئی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک رسی کا ایک پھندہ پھندہ میں جال میرے پاؤں میں پھسا اور کچھ لوگوں نے مجھے اغوا کر کے اغوا کر کے یعنی اس کو بھگا کر لے جا رہے ہیں چھپا کر بھگا کر لے جا رہے ہیں اغوا کر کے جیپ میں ڈال لیا میں بہت چکھا بھر چھوڑ مچایا میں نے بہت رویا ان لوگوں نے اسے فریاد کی فریاد کی یعنی گلہ شکوا کرنا کسی کا فریاد سے مرا جائے خدا کے لئے مجھے چھوڑ دو میرے گھر والے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے میری توبہ اندہ کبھی اس طرف نہیں آوں گا مجھے دیکھ کر ہس رہے تھے شاید میری زبان نہیں سمجھتے تھے جب میں نے رہائی کی ساری کوشش کر دالی اور دیکھا کہ رہائی یعنی نجات کیا اثر نجات حاصل کرنا اور دیکھا کہ ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تو چک چاپ ایک کونے میں بیٹھ گیا کچھ دیر بعد مجھے نین آگئی اور جب آنکھ کھلی تو میں قید میں تھا اور جس کمرے میں رکھا گیا تھا اس میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا وہاں مجھے سے اور بھی بچے تھے یعنی یا بتر چل کہنا منگی ہے اور منگی کے بچے بہت اور بچے بھی انہوں نے مجھے تسلیح دیا اور کھانا کھلایا اور کہا اب تمہیں یہی رہنا ہے یہ ہی ہمارا گھر ہے تم سب تم سب دوستی کر لو سب مل جل کر رہیں گے پھر میں نے ایسے ہی کیا اور اس دن سے آج تک میں اسی قید میں ہوں اب تو میں اس قید اب تو میں نہیں اس قید سے سمجھوتا راضی ہو جانا دوسروں کی رضا میں آپ جیسے ننے ننے بچے مجھ سے ملنے آتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں کچھ بچے میرے لئے توفر لے کر آتے ہیں یا نہیں یہ چیڑیا گھر کیا کمرہ کی بارے میں بات ہو رہی ہے چیڑیا گھر میں منکیز بھی ہوتے ہیں اور جانور بھی ہوتے ہیں اور یقین ہے یہ جنگلوں سے پکڑ کے لائے جائتے ہیں جیسے کیلے پاپکون اور مو پھلی وغیرہ کچھ لوگ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں پتھر تک مارتے ہیں میں اس وقت مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس کو یہ بملو کہو یہ رہا ہے تو میری بہت افسوس ہوتا ہے جب لوگ مجھے فتھر مارتے گئے او بندروں کو جانوروں کو تعالی سے مجھے تنگ کرتے ہیں ناغ و بچے ڈ qualification کی Nikki تنگ بھی کرتے ہیں کچھ اچھے بچے ہوتے ہیں خیال کرتے ہیں کچھ بچے تنگ میں بھی ایک مخلوق ہوں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے ناغ کے مجھ سے پیار کیا کریں اور مجھ سے تنگ نہ کریں مجھے تنگ نہیں کرنا چاہیے اچھا یہ بتائیے آپ نے مجھے پہچان لیا ہے نا اگر نہیں تو پہلی فرسن میں چریہ گھر کی سہار کیجئے اگر آپ نے مجھے نہیں پہچانا تو پہلی فرسن یعنی جیسی آپ کو وقت میں جب پھارے ہو تو فوراں مجھے ملنے آئیں سب سے زیادہ بچوں کی بھیج جس چندیا کے پاس ہوگی میں یا میرا کوئی اور ساتھی وہیں ہوگا یعنی جن جنگلے کے پاس بچے بہت زیادہ جنگلہ ہوتا ہے یہ شرارتیں بہت کرتے ہیں تو بچے ان کو انجوائے کرتے ہیں ہم اچھلتے کوٹتے جھولا جھولتے ملیں گے بہت بہت بندہ ہوتے ہیں نا اپنے اوپر گزرا ہو واقعہ سنایا جبکہ بہت سارے بندہ رہتے ہیں اب تو سمجھ گیا ہے نا میں کون ہوں ہوں سمجھ گیا ہے یہ بچے سمجھ گیا ہوں گے یہ مونکی ہے بندہ ہے اس کے الفاظ مانی یہ میں نے ایکسٹر لکھایا ہے جو انہوں نے نہیں دی بک میں جو ہے وہ اپنے وہاں سے کرنے ٹھیک ہے آپ بیٹی اپنے حالات زندگی بیان کرنا اغوا بہکا کر لے بھاگنا بہکا کر لے بھاگنا شریر شرارت کرنے والا شریر شرارت کرنے والا گالے روئی سافی روئی کے ٹکڑے یا گولے زندگی بسر کرنا زندگی گزارنا پکڑر پکڑائی کھیل کا نام ہے پھودک اچھل کوت ایسے چلانگیں مار مرکے چلنا فریاد ظلم و زیادتی کی شکایت کرنا فرسط فارغ وقت رہائی کیس سے نجات اور کچھ یہاں پہ ہیں گھن میں پڑھ دیتی ہو تک آپ ہموں کو یاد رہنگی تیچر نے پڑھے تھے یہاں سے اور یہ لکھنے میں منجلہ ترمیانہ بڑے سے چھوٹے اور چھوٹے سے بڑھا گالا دھری اور روئی کا نرم ٹکڑا بھندہ جال بھیڑ ہجوم سمچھوٹا کسی بات کے لیے راضی ہو جانا مخلوق پیدا کیا گیا بنایا ہوا سمجھا گیا repaying نمبر 86 ہے اس کو آپ نے کار کو کرنا ہے انشاءال بھر لیکچن میں ملاکاتولا ہاں اللہ پر دورا ہوا